بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود قائنات علی کے علاوہ کہیں کچھ نہیں باوازم بلندرشیف کا نظر نہ پیش کریں نام شبیر توجہ چاہوں گا نام شبیر لبو پہ جو سجا کر نکلے نام شبیر لبو پہ جو سجا کر نکلے اس کا مطلب ہے حسینی ہے بتا کر نکلے نام شبیر لبو پہ جو سجا کر نکلے اس کا مطلب ہے حسینی ہے بتا کر نکلے اور مال اسلام نے باتا تو ہزاروں تھے مگر مال اسلام نے باتا تو ہزاروں تھے مگر خون اسلام نے مانگا تو بہتر نکلے خون اسلام نے مانگا تو بہتر نکلے نام شبیل لبوں پہ جو سجا کر نکلے اس کا مطلب حسینی ہے بتا کر نکلے مان اسلام نے باتا تو ہزاروں کے باتے خون اسلام نے مانگا تو بہتر نکلے خون اسلام نے مانگا تو بہتر نکلے باواز بلندرشیف کا نظارہ پیشتے سخن میں شیری بیانی حسین سے مانگو سخن میں شیری بیانی حسین سے مانگو قلم لکے تو روانی حسین سے مانگو سخن میں شیری بیانی حسین سے مانگو قلم رکے تو روانی حسین سے مانگو پہو نواز تو سجدہ ہو کر بلا کی طرح پہو نواز تو سجدہ ہو کر بلا کی طرح وضو بناو تو پانی حسین سے مانگو 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 نام شبیر لبو پہ جو سجا کر نکلے نام شبید لبوں پہ جو سجا کر نکلے اس کا مطلب ہے حسینی ہے بتا کر نکلے مال اسلام نے مانگا تو بہت مال اسلام نے مانگا تو ہزاروں تھے مگر کون اسلام نے مانگا تو بہت پر نکلے دروش شیف کا نظر نہ پیش کرتے اللہ حسین اللہ علیہ وسلم اللہ حسین اللہ علیہ وسلم دکھائی دیتا نہیں دور تک کوئی مجھ کو دکھائی دیتا نہیں دور تک کوئی مجھ کو جناب فاطمہ زہرہ کے نور عین کے بعد نجاز چاہتے ہو تو آجاؤ ان کے سائے میں اب کوئی حسین نہ آئے گا حسین کے بعد نجاز چاہتے ہو تو آجاؤ ان کے سائے میں اب کوئی حسین نہ آئے گا حسین کے بعد اب کوئی حسین نہ آئے گا حسین کے بعد نجاز چاہتے ہو تو آجاؤ ان کے سائے میں اب کوئی حسین نہ آئے گا حسین کے بعد اب کوئی حسین نہ آئے گا حسین کے بعد چونکہ میں درشیخ کے نظرانہ پر سیدنا نبینا وعلا آلی سیدنا نبینا وعلا محمد وعلا مسمی میں علی کی نظر میں رہتا ہوں میں علی کی نظر میں رہتا ہوں کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں میں علی کی نظر میں رہتا ہوں کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں دل ہے میرا گنبدِ خزراء میں شفاعت نگر میں رہتا ہوں میں شفاعت لگر میں رہتا ہوں ضرور شیف کا نظر نہ پہلیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبی جلال مولانا محمد مغادر مجورد والکرم مبین علم و الحدم والا علی و صحابی و مارک و صلی اللہ علیہ وسلم نارے لگوا دیکھا 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 نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدی نارے حیدی نارے پدتن موت موت ببزِ مصطفی دل میں جگہ پانے کا نام اور زندگی عشق نبی میں نم نکل جانے کا نام موت ببزِ مصطفی دل میں جگہ پانے کا نام زندگی عشق نبی میں نم نکل جانے کا نام سرورِ قونہ ان کی شانِ رسالت کا جلال سرورِ قونین ان کی شانِ رسالت کا جلال پتھروں سے کلم توحید پر ہونے کا نام آگ کا گلزار ہو جانا نبوت کا کمال آگ کا گلزار ہو جانا نبوت کا کمال مصطفیٰی نورت سولت کو پلکانے کا نام سلطان سلطان اور یہ جو نوشات ہے سنہ خانِ محمد مصطفیٰ یہ جو نوشات ہے سنہ خانِ محمد مصطفیٰ ہے حسین ابن علی کے ایک دیوانے کا نام یہ جو نوشات ہے سنہ خانِ محمد مصطفیٰ ہے حسین ابن علی کے ایک دیوانے کا نام درشیف کا نظر نہ پیش کریں اللہم صلی علیہ وسلم مولانا معمد مجدے والکرم وعالی علیہ وصحبی صلی اللہ علیہ وسلم دیارِ عشق میں فیضانِ عام کس کا ہے دیارِ عشق میں فیضانِ عام کس کا ہے جبینِ وقت پہ نقشہ دوام کس کا ہے ہے نام جس پہ نعزہ حقیقتِ عبدی ہے نام جس پہ نعزہ حقیقتِ عبدی کتابِ صبر میں دیکھو وہ نام کس کا ہے ہے دوشِ غیفتِ عرشِ خدا مقامِ نبی ہے دوشِ غیفتِ عرشِ خدا مقامِ نبی مگر یہ دوشِ نبی پر مقام کس کا ہے اب یہاں یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ نوشاد عالم وارسی علی کو بڑھا رہا ہے یہاں اللہ علی کو بڑھا رہا ہے کیونکہ خانِ کعبہ میں سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف فرمائے ادھر مولا علی تشریف فرمائے فرماتے ہیں اے علی آو اے علی آو اے علی آو دوشِ مبالک پر اور اس بود کو گراؤ تو جس کو رسول اللہ بڑھا رہا ہے جس کو اللہ بڑھا رہا ہے تو نوشاد عرشِ عرشِ خدا مقامِ نبی مگر یہ دوشِ نبی پر مقام کس کا ہے جب ہی اٹھا نہ سکے مصطفیٰ بھی سجنے سے ہے کون پوچھتے یہ احترام کس کا ہے رسول اللہ اللہ کے قرب میں سر جھکا ہے تو اللہ کے لئے سر نہیں اٹھا ہے تو امامِ عالی مقام کے لئے اللہ اکبر مرتبہ کیا ہوگا اللہ اکبر جہاں امامِ عالی مقام کی موجودگی ہوتی ہے وہاں عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جہاں تین مرتبہ پڑھا جاتا ہے سبحانبی علالہ وہاں بڑھا جاتا ہے ستر اور بہتر مرتبہ پڑھا جاتا ہے سبحانبی علالہ تو جہاں آپ کی موجودگی ہوتی ہے وہاں پہ عبادتوں میں اضافہ ہو جائے کرتا ہے جب ہی اٹھا نہ سکے مصطفیٰ بھی سجنے سے ہے کون پوچھتے یہ احترام کس کا ہے یہ کس نے کھول دیئے تشریگی کے مہ خانے یہ کس نے کھول دیئے تشریگی کے مہ خانے سرور غم سے چھلکتا یہ جام کس کا ہے فتح شکشت کے معنی بدل دیئے کس نے ہے کون ایسا مجاہد یہ کام کس کا ہے حسین مجھ سے ہم میں ہوں حسین سے لوگو حدیث حسین مجھ سے ہم میں ہوں حسین سے لوگو یہ بات کس نے کہی یہ کلام کس کا ہے حسین حسین ہے حسین حسین ہے لکھیے حسین پر یہ حسین توجہ چاہوں گا حسین حسین ہے لکھیے حسین پر یہ حسین حسین جیسا اور حسین آم کس کا ہے مقتے کا شعر کہ حسین حسین ہے حسین حسین ہے لکھیے حسین پر یہ حسین حسین جیسا اور حسین نام کس کا ہے مجھے بہشت میں جانے سے کون روکے گا بلکہ ہم سب کو مجھے بہشت میں جانے سے کون روکے گا ہے علم سب کو کی نوشات غلام کس کا ہے ہے علم سب کو کی نوشات غلام کس کا ہے ہے علم سب کو کی نوشات غلام کس کا ہے دروشیف کر نظرانہ پیشتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ غدیر کیا ہے ورزہ غدیر غدیر ہے کیا غدیر ہی نہیں معلوم تو کچھ بھی نہیں معلوم غدیر ہی نہیں معلوم تو کچھ بھی نہیں معلوم ارے بھائی یہ قولِ نبی ہے ورائتِ مولا علی ہے امامت کا اعلان ہے دیر گھنٹے کا خطبہ ہے یہ آٹھ سا الفاظ ہے اس میں جی تو میں غدیر پہ کچھ شیر پیش کرنا چاہتے ہوں سماعت فرمالے کہ عوض فلق مثال یا بام غدیر ہے عوض فلق مثال یا بام غدیر ہے نامِ حسین ماہِ تمامِ غدیر ہے جو ہے اہلِ بیعت کا وہی ہے رسول کا اے مومنوں یہی تو بیامِ غدیر ہے عظمت بیاء ہوئی ہے حسین و حسن کی خور عظمت بیاء ہوئی ہے حسین و حسن کی خور سب سے عظیم نام یا نامِ غدیر ہے اب تک قصیدہ گو ہے ہوا ان کے نام کی اب تک قصیدہ وہ ہے اور ان کے نام کی گونجا ہوا فضا من سلامِ غدیر ہے زمزم اور تہورہ کی ہے اس میں چاشنی زمزم اور تہورہ کی ہے اس میں چاشنی اس کا نشا جائے تو ہو جائے گی نجات یہ جان جان میں میں نہیں جامِ غدیر ہے زمزم اور تہورہ کی ہے اس میں چاشنی اس کا نشا جائے تو ہو جائے گی نجات یہ جان جان میں میں نہیں جامِ غدیر ہے لالِ گوہر سے ہے بڑھ کے اس سرزمی کی قدر جہاں رسول اللہ نے خدبہ فرمایا لالِ گوہر سے ہے بڑھ کے اس سرزمی کی قدر پہلے تھی یہ خاکم مقامِ غدیر ہے جب خدفہ فرمادی desses الاعلی guys پہلے تھی یہ خاکم مقامِ غدیر ہے مختقہ شیح کہ ہاتھوں سے چھو نہ پائے گی مجھ کو کوئی بلا ہاتھوں سے چھو نہ پائے گی مجھ کو کوئی بلا نوشاں بھی میرے ساتھ امامِ غدیر ہے نوشاں بھی میرے ساتھ امامِ غدیر ہے ضرورشیف کا نظرہ نہ پیش کریں بزرگوں کی شجاعت کی قسم بزرگوں کی شجاعت کی قسم ہم احد کرتے ہیں اگر زندہ رہے تو خات میں تجھ کو ملائیں گے نجس کو راندنے والے تیرے ناباق قدموں کو جہنم بات میں پھوکے گا پہلے ہم جلائیں گے جہنم بات میں پھوکے گا پہلے ہم جلائیں گے اسلام علیکم